احمد ابن حمد رحمہ اللہ ہے تو امام احمد سفر پہ ہیں کیا واقعہ ان کے ساتھ پیش آتا ہے سفر پہ ہیں جیسے اس وقت عادت تھی رات گزارنے کے لیے ایک مسجد میں ٹھہرنا چاہتے ہیں اب ہر کسی کا اپنا نظام بھی ہوتا ہے بعض اوقات مسجد والے نے ان کو وہاں پہ جو خادم تھا رکنے نہیں دیا کہا جی یہاں پہ ہمارا نظام کیا ہے بس وقت ختم ہوا آپ بند کر دیں گے نہیں رکھ سکتے کہا یہ جہاں لوگ دروازے سے اندر داخل ہوتی ہیں یہیں سونے دو نہیں وہاں سب ہی راستے میں آگئے ایک آدمی گزر رہا تھا کہا تم مسافر ہو آجو میرے ساتھ میں تمہیں لے جاتا ہوں میرے پاس آرام کر لو یہ جو میزبان بنا یہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اور یہ نان بائی تھا خباز روٹیاں لگانے والا تھا روٹیاں تندور کے اوپر لگاتے ہیں نا تو یہ کام کرتا تھا یہ امام صاحب کو اپنے ساتھ وہ تو ایک مسافر سمجھ کے لے کے جا رہا ہے اس کو نہیں پتا یہ کون ہے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور کہتا ہے یہ بستر ہے یہ چار پائی ہے یہاں پہ آرام کیجئے اپنی اسی دکان میں تندور کے پاس ساتھ میں اپنا کام شروع کیا آٹا گھننے لگا امام صاحب کہتے ہیں آٹا گھنتا ہے ساتھ ساتھ بولتا ہے استغفراللہ 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 امام صاحب کہتے ہیں میں نے پوچھا تو اتنا استغفار کرتا ہے ماشاءاللہ تو نے اس کا کوئی نتیجہ بھی دیکھا تجھے اس کے بدلے میں کچھ ملا بھی تو وہ کہتا ہے کہ اللہ نے میری ہر خواہش کو پورا کر دیا ایک خواہش باقی ہے اور وہ خواہش کیا ہے کہتا ہے ایک خواہش باقی ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ احمد بن حمل سے میری ملاقات کروا دے امام صاحب کہتے ہیں لے پھر احمد بن حمل سے مل لے فرماتے ہیں کہ اننی جرر تو علیہ جرہ گویا کہ مجھے اس کی طرف دکھیل کے لے کی جائے جا رہا ہے وہ وقت تھا کہ جب مساجد میں رکنا عام بات ہوتی تھی آج کل کے دور کا نظام تو نہیں تھا نہیں رکنے دیا اس نے اور تصویر کا دور تو تھا نہیں کہ لوگ جانتے ہوں اس طرح چہرے سے پچانتے ہوں لیکن احمد بن حمل تو وہ تھے جس کو اس دور میں بھی سب ہی جانتے تھے امام حال السنہ کا لقب تھا جن کے جنازے میں ہی صرف لاکھوں لوگ آئے تھے تو کیا کرتا تھا وہ بندہ استفار کرتا تھا مہینہ رمضان کا ہے دن تھوڑے ہی باقی ہیں ہمارا رب وہ ہے کہ جس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ اس نے اپنی کتاب کا آغاز کیا تو کس سے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے اور سورہ فاتحہ ہے تو الحمدللہ رب العالمین تو رب العالمین کی صرف کون سے ذکر کی الرحمن الرحیم کیا مطلب ہے وہ رحمان ہے وہ کیا ہے وہ رحمان ہے اور رحمان کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا اور رحم ہے کہ اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے مسلسل ہے تو رحمان اور رحم جب اکٹھے آئیں گے تو مانا کیا بنے گا بہت زیادہ اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو بار بار بلاتا ہے اپنی طرف کہ لوگوں آؤ توبہ کر لو آؤ بخشش کے دروازے کھنے ہیں اپنے گناہوں کو معاف کروالو کہیں پہ فجر سے پہلے کا وقت رات کی نصف کے بعد کا وقت جسے ہم تحجد کا وقت بھی کہتے ہیں آسمان دنیا پہ اللہ آکے پکارتا ہے ہے کوئی حاجت طلب کرنے والا آئے مجھ سے اپنی ضرورت طلب کرے ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا آئے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور کہیں پہ اس انداز میں بخشش کے خزانے کھلے ہیں کہ وضو کرو جسم کے آزا خوش اقباد میں ہوتے ہیں گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں نماز پڑھو گے مسجد کے آترف آرہے ہو ہر قدم کے بدلے میں گناہ معاف ہو رہے ہیں نیکی لکھی جا رہی ہے نماز پڑھو گے نماز سے لے کے دوسری نماز تک پچھلی نماز تک کے گناہ معاف ہو گے جمعہ پڑھتے ہو ایک ہفتے کے گناہ معاف دوسری حدیث میں مزید تین دن کے بھی معاف یہ ہفتہ وار پیکج ہے اور پھر سالانہ پیکج کیا ہے رمضان کے روزے رکھ لو رمضان کی بخششوں سے رمضان کی رحمتوں سے رمضان میں اللہ کی جو برکتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ رمضان سے رمضان تک کے گناہ معاف ہو گے اور پھر کہیں پہ آشورہ کا روزہ آتا ہے کہیں پہ ذرہجہ کے دن آتے ہیں کہیں یوم عرفہ کا روزہ آتا ہے سال بھر کے کہیں پہ دو سال کے گناہ معاف ہونے کا اعلان ہوتا ہے اور پھر جگہ جگہ پہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بلاتے ہیں یا عبادی اللہذین قل یا عبادی اللہذین اصرفوا على انفسهم لا تقنتو من رحمت اللہ اے میرے وہ بندو اے میرے نبی اعلان کر دو اے میرے وہ بندو ظلم کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے اللہ کو ناراض کر بیٹھے اب اس ظلم سے اس اسراف سے لوٹ آؤ آؤ اپنے رب کی طرف توبہ کرو تمہارے رب کی رحمت بہت زیادہ ہے وہ بخشنے والا ہے وہ رحم کرنے والا ہے تم آؤ تو سہی تم اپنے رب کی طرف لوٹو تو سہی بخشش مانگو تو سہی قرآن مجید میں کہیں اللہ رب العالمین یہ فرماتے ہیں تمہارا رب یہ چاہتا ہے تمہارے گراہوں کو بخشش بخش دے کہیں پہ اللہ فرماتے ہیں ورب کا ذو مغفرہ تمہارا رب بخشش شطا کرنے والا ہے تمہارا رب معاف کرنے والا ہے کہیں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبو الاللہ توبت النسوحہ آؤ اپنے رب کی طرف لوٹاؤ تمہارا رب کون ہے جو غفور ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے رحیما جو رحم کرنے والا ہے کمی ہے تو ہمارے اندر ہے ہم گناہوں سے آج اٹھے ہوئے ہیں آج ہم اپنے آپ کو دیکھتے تو ہمارے گریبان گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں آج ہمارے گناہوں کی گنتی نہیں ہو سکتی رمضان کے آخری گڑیاں ہیں اس سبق کو یاد کر کے آج اٹھئے اس بات کو یاد کر کے یہاں سے اٹھئے اپنے ذہن میں اپنے دل میں اس چیز کو بٹھا لیجئے ہم نے گناہوں کو چھوڑنا ہے اگر ہم گناہوں پہ رہے موت آگئی تو رب کی نافرمانی کی حالت میں مرے تو پھر ہمارا سزائے ہمارے لیے قبر کی سختیاں ہیں قیامت کی دن کی سختیاں ہیں پھر آگ کا عذاب ہے آئیے ان گھڑیوں میں جب اللہ کی طرف سے توبہ کا دروازہ کھلا ہے آئیے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگئے کہیں آنکھوں کے گناہ ہیں کہیں کانوں کے گناہ ہیں کہیں زبان کے گناہ ہیں کہیں ہاتھوں کے گناہ ہیں اور کہیں دل کے گناہ ہیں آج ہمارے دلوں میں بھی بودکدے ہیں کہیں پہ شرقیات ہیں کہیں پہ بدعات ہیں یہ دین کیا ہے آؤ ایک اللہ کی عبادت کی طرف معظم بھی بغارتا ہے ایک اللہ کی عبادت اپنے دنوں کو ساپ کر لیجئے کہ جو کام اللہ کے لیے ہیں کسی اور کو کریں گے کسی اور کے لیے کریں گے یہ شرک ہوگا دنوں میں بدعات ہے کہ چلو جی نیکی کا کام ہے کر ہی لیتے ہیں نہیں گواہی کیا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ معزن بھی بار بار کہتا ہے نماز میں ہم خود بھی بکارتے ہیں کس بات کی گواہی دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول کا کام کیا ہے اللہ کی طرف جانا ہے اللہ کی بات ماننی ہے اللہ کے بہجا ہوا دین اس کے اوپر عمل کرنا ہے رسول یہ سکھاتا ہے اور یہ کام رسول کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کسی کام کا ثواب کتنا ہے کون بتائے گا نبی بتائے گا تو آئیے اپنے دنوں میں اس بات کو اچھی طرح بٹھا لیجئے کہ دین کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان کے چلیں گے جو ان کا بتائے ہوا عمل ہے وہ کریں گے تو اس کے اوپر ثواب ملے گا اپنی طرف سے دین میں نئی بات لے کے آئیں گے تو یہ بدح ہوگا اور پھر جو گناہ ہمارے دلوں میں بڑے ہوئے ہیں کہیں پہ گیبتیں ہیں کہیں پہ نفرتیں ہیں بغض ہے عداوت ہے وقت تھوڑا ہے لیکن اس سبق کو یاد کر کے جائیے اپنے دلوں کو ان گناہوں سے صاف کر لیں آج ہمارے دلوں کے اندر بدکدے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بد بنا کے ان کی عبادت کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنے دلوں کے اندر بت بنائی ہوئے ہیں کہیں پہ تعصب کا بت ہے کہیں پہ مذہبی تعصب ہے کہیں پہ مسلکی تعصب ہے کہیں پہ رنگ کا تعصب ہے کہ میں سفید ہوں وہ کالا ہے کہیں پہ ذات بات کا تعصب ہے کہ ہم تو چودری ہوتے ہیں وہ تو کمین ہوتے ہیں کہیں پہ کسی اور طرح کا تعصب ہے کہیں پہ مال و دولت کا غرور ہے کہیں پہ جسم کے مضبوط ہونے کا تکبر ہے یاد رکھئے یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں باقی رہنے والی چیز کیا ہے وہ تقویٰ ہے جس کا قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیا جس کے بارے میں بتایا روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے مقصد اصل کیا ہے تقویٰ حاصل ہو اگر ہم رمضان کے روزے رکھیں ہمارے گناہ پھر بھی ویسے ہی ہیں ہم رمضان کے روزے بھی رکھیں مہینہ بھی یہ گزار دیں ہم پھر بھی بے نمازی ہیں ہم پھر بھی ہماری زمان غیبتیں جھوٹ اور ان چیزوں سے پاک نہیں ہوتی تو ہمارے ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہماری ان عبادتوں کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے ہاں عزت والا کون ہے ان اکرمکم انداللہی اتقاکم اس سبق کو یاد کر کے جائیے کہ ہم نے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے یہ دلوں کے اندر جبت ہیں ان کو ختم کرنا ہے اور آسان طریقہ کیا ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور معافی کیا ہوتی ہے اللہ نے قرآن مجید میں اس توبہ کو تین انداز میں ذکر کیا کہیں پہ توبہ کا ذکر آیا معنی کیا ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے تجاوز کرتا ہے درگزر کرتا ہے اللہ کہیں پہ توبہ کا لفظ آیا جسے توبو اللہ ہی توبتا نسوہا کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ رجوع کر لو کیونکہ گناہ کرنا یہ شیطان کی طرف جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے گناہوں کو چھوڑنا رب کی طرف لے کے آتا ہے اور کہیں پہ ندامت والے کاموں کو چھوڑنے کے لیے توبہ کا لفظ ذکر آیا ہے قرآن مجید میں تو ان کاموں کو چھوڑ دیں جن سے ندامت ہوتی ہے ان کاموں کو چھوڑ دیں کہ قیامت کی دن کہیں بندہ یہ نہ کہے یا لیتنی قدمت الیحیاتی کاش میں نے دنیا کی زندگی میں آگے کے لیے کچھ بیجا ہوتا ہے ان دنوں کو غریمت جانیے ان میں عمل اپنا مضبوط کیجئے گناہوں سے معافی مانگئے تھوڑے دن رہ گئے ہیں استغفار قصر سے کریں گناہوں کو نہ کرنے کا پکہ ارادہ کریں اللہ جو میں نے کہا آپ نے سنا